میں کرنا جاتا ہوں وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے چودھوان پارا سورہ نحل کی ایک نحل ایک سورت ہے پہلی آیت دوسری آیت میں نے تلاوت کی اللہ نے اس سورت کا نام سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو خدا جانے شہد کی مکھی کیا ہے یہ جو چھوٹی سی مکھی ہے اب خوش ہو جائیں مکھی ہے بالکل یہیں سے میں جملہ کہہ دیتا ہوں جب یہ رس چوس کے آتی ہے آکے اپنے اس چھتے میں اپنے خانے میں جب آکے علی کا نام لیتی ہے تو شہد بن جاتا غور نہیں فرمایا نا 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 غور نہیں فرمایا ہے دری علی کی ولایت ہی کا نام مٹھاس ہے کڑوے لوگ ہیں جو علی سے دور ہیں تو کڑوہ ہمیشہ تھو تھو کیا جاتا ہے دیکھیں اسی آئے کریمہ میں شہد کی مکھی کے لئے ابھی میں نے یہ ابھی بالکل ہی سولوہ پارہ سورہ مریم کی آخری آیت میں لکھ رہا تھا رضی نے مجھے آکے کہا دیر ہو گئی ہے وہاں پہنچنا ہے تو میں نے وہ پوری آیت بھی نہیں لکھی آخری دیکھیں چودوہ پارہ اس سورت کا نام خالق نہیں سورہ نحل نحل یا نحل نحل رکھا ہے اس نحل کے حوالے سے جناب علی کو دیکھ کر رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں یا علی انتا یاسوب الدین علی تو دین کا بھی یاسوب ہے دین کا بھی سردار ہے و یاسوبن نحل اور نحل کا بھی سردار خدا جانے نحل میں کیا کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جس کی سرداری میں علی علیہ السلام آ رہے سمجھائیے اسی کی پہلی آیت میں ترہا ان کا اور فرمائے ذرا مشکل جئے کافی مشکلیں ہیں لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں خالق یہیں سے بات کو شروع کر رہا ہے پہلی سورہ نحل کی پہلی آئیت اتا امر اللہ فلا تستا جلو ہو سبحانہ وتعالی اما یشرکون آیت ختم ہوئی پھر خالق خالق نے سارا نظام ہی اس آئیت میں ابتدا سے انتہا بھی بیان کر دی بیان کر دی اتا الیفتے نکی یہ اوپر چھوٹی زبر اتا یاتی اتا ماضی ہے فیلے ماضی ماضی سمجھتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے شکر ہے شکر ہے ہائی ہائی ماضی تو سمجھ آیا ہائی ہائی اب تو اگر بھول گئے لیکن آیا ہے سمجھ ہائی ہائی اتا ماضی ہے خالق کہنے والا ہے اتا اتا امر اللہ اللہ کا امر آ گیا ہے جلدی نہ کرو ہائی 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 اتا کے معنی یہ دیکھیں گل کشی ہو رہی ہے اتا امر اللہ اللہ کا امر آ گیا جلدی نہ کرو آ گیا بھی ہے جلدی بھی نہ کرو بارمہ بھی آیا نہیں 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 گورنی پر آ رہا ہے ابھی پردہ غیبت میں ہے آ تو گیا ہے بگر تمہارے سامنے نہیں آیا جلدی نہ کرو دیکھیں کب سے کہا ہے کہ آ گیا ہے ابھی قرآن اس وقت قرآن بنا ہے ابھی زمانہ نہیں تھا آئی ہے چودہ زمانے سے پہلے ہیں پھر جو آنے والا ہے یہ زمانے سے پہلے ہیں اسی لئے اللہ نے مزارے نہیں لگایا مزارے حال اور مستقبل کو کہتے ہیں ماضی لگا کے کہا ماضی سے بھی آنے والا پہلے ہے ہائے ہائے جو زمانے سے پہلے ہو اسی کو امام زمانہ اتا مانے اتا ماضی کی لفظ ہے حالانکہ گزر زمانہ رہا ہے حال مستقبل ہو رہا ہے ایک گزرہ وہی حال وہی مستقبل وہی حال وہی مستقبل وہی حال وہی مستقبل لیکن لگا دیا ماضی بات ماضی کی کی حال کی نہیں اب یہاں مفسرین اور لغوی جین نے کہا ہے یہ ماضی کی لفظ لانا دلیل ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے ضرور آنا ہے میرا قرآن بھی دلیل ہے ضرور آنا کون نہیں فرما رہے اب جو نم آنے وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور توحید کا بھی منکر ہو آنے والے نہیں آنا ہے کیا بن کے آنا ہے عامر عامر اتا عمر اللہ اللہ کا عامر آیا ہے اللہ نہیں بہت بڑی بات ہو رہی ہے ابھی بحث کریں اللہ نہیں آیا اللہ کا عمر آیا ہے گھبرا نہیں ابھی سے گھبرا رہے ہیں کیوں گھبرا نہیں اللہ کا عمر آیا ہے کس میں آیا ہے تو عمر ہی عمر ہی کی وجہ سے دین آیا ہے اگر عمر نہ ہو تو دین ہی نہیں ہوگا یہی پوچھا گیا دین اللہ کے عمر کی تعظیم کا نام ہے وہ دین ہی نہیں رکھتے جو عمر کو نہیں مانتے دین سے باہر تعظیم کا نام عمر ہے دین کی اتا عمر اللہ ہے آ گیا اللہ کا عمر جلدی نہ کر بچھلی گل جلہ گھور کر آئی بات آئی ہے کسی کے آنے کی بھیجا اس کو بھیجا عمر کو اللہ نے منوایا اپنی ذات کو ہائے ہائے معلوم ہو گیا ہر امام آنے والا دلیل ہوتا ہے توہید کی اس لئے علی فرماتے ہے ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ آئے نہیں کہو نہیں فرماتے اب کیا لفظیں آرہی ہے دلیل کس کی بند آئے عمر امام عمر ہے دلیل کس کی ہے اللہ کی اس لئے اللہ نے کہا سبحانہ ہونا فلا تستا جلو ہو سبحانہ وہ سبحان ہے خدا جانے سبحان کیسا ہے اب میں جملہ کہوں اگر آپ خوش ہیں یہ سبحان کی لصص صرف توہید کے ساتھ ہے لیکن اللہ نے سبحان عمر کے بعد کہا عمر کے بعد معلوم ہو گیا سبحان اور عمر میں فاصلہ نہیں ہے ہائے 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 جن سبحان اور عمر میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہے اسی فاصلے کو زمانہ کہتے ہیں تو پھر مانو امام زمانہ زمانے سے پہلے ہوتا وہ تھا عدم نہیں تھا زمانہ نہیں تھا وہ تھا پھر چودہ کب ہیں زمانے سے بھی پہلے ہیں چودہ یہ بیعث علم کلام نہیں کرنی ہوں ذرا مشکل ہے فلا تستا جلو ہو سبحانہ اللہ سبحان ہے خود کہہ رہا ہے سبحان ہے اللہ اپنا سبحان کہہ کے اپنا ہون بتا رہا ہے وہ بابا اللہ سبحان ہے خدا جان اس سبحان میں کتنی باتیں ہیں سبحان غفران کے وزن پر ہے غفران مستر مجہول ہوتا ہے مجہول مستر مجہول ہوتا ہے جسے ڈھونڈ نہ پرتا ہے میں جملہ کہہ دوں جو اللہ کو غیب سے ڈھونڈ کے ہمیں بتاتے اسے علی کہتے ہے خیدر ہی غور نہیں فرما رہے کون ڈھونڈ نے والا ہے قائد سے توحید کے علی نے تو کہا ہے کہ وہ ہے کیونکہ ہمارا ہو نا دلیل ہے کہ وہ ہے سبحان اہو خیال کر ساری آ بہت بڑی بات آ رہی سبحان اہو سبحان اہو سبحان اہو کیسے بعد کہا آمر کے بعد آمر اللہ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا آمر اتنا بڑا ہے کہ توحید نے اپنے آپ کو سبحان کہہ کے آمر کا مقام بتایا یعنی غور نہیں فرمار اگر یہ چودہ نہ ہوتے سبحان ہی نہ ہو کہا بیٹھے ہوئے سبحان کا تصور ہی نہ ہو یہ ہی بجا ہے اے دری خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں یہ سبحان ہی ہے امر کی وجہ سے سبحان ہے رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین کا رسول سبحان بڑھا دو جس کے بیٹھنے سے سبحان میں کمال آ جائے خدا جان حسین کیسا کمال ہے حسین حسین یعنی 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 سمجھا دی سبحان اللہ بچھلی گل بڑی گہری جی سبحان اللہ سبحان ہے جب سبحان ہے تو اللہ سبحان کی لفظ ہے اللہ کے لئے خدا گواہ اللہ کی انہوں نے سبحان کہا تو سبحان کی لفظ کا تصور سمجھ آیا چونکہ پوری لغت میں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان نہیں ہے ہائی ہائی ترجمہ ہی نہیں ہے سبھ رہی نہیں جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے وہی سبحان ہے خدا جانے جب یہ سبحان پرتے ہوں گے اللہ جانے وہاں سبحان کا تصور کیا ہو ہائی 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 دری کل ذرا سمجھائے سکھ انشاء ہائی دری سبحان ہوں وہ سبحان ہے کتنی بڑی بات ہوئی سہی اب میں لس کہوں وہ سبحان ہے جس نے عمر بھیجا ہے نہیں پھر میں جمعہ سمجھیں میرے بھائی وہ سبحان ہے جس نے عمر کو عمر بنا کے بھیجا ہے کہ عمر کو وہ کمالات دیئے کہ اللہ نہیں ہے عمر ہے امام اللہ نہیں ہے عمر ہے حرصہ میں جان دی بھی ہے اللہ نہیں عمر ہے اللہ نہیں عمر ہے اس عمر کو کمال کیا دیا انما عمر ازا ارادا شیئن این یکول اللہ کن فی یکون اللہ کا عمر یہ ہے عمر 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 یہ ہے اللہ کا عمر یہ ہے ازا ارادا شیئن جب وہ عمر ارادا کرے اللہ نہیں ترجمہ ٹھیک کر لے جنہوں نے اللہ کو ہے یاسی میں اللہ کی لف لکھی ہوئی ہے اللہ ارادا کرے اللہ نہیں اللہ کون نہیں کہتا علیہ فرماتا ہے مجھے عمر بنا کے اختیار مجھے دیا کون میں کہتا ہوں ہوں نہیں سمجھائی ہی دری کون کون کہتا ہے اللہ اکبر اللہ یا رسول صلی اللہ صلی فرمانے کسمت کی بات ہے بد کسمت ہیں جو ابھی تک بھی ان کو نہیں مانے ہی ہی کتنی دور ہیں رحمت سے وہ کتنی دور سبحانہ ہوں سبحانہ ہوں یہ تھوڑا ہاتھ ہی میں ہاولہ رکھ تفسیر میں نے مکمل لے کے لئے سبحانہ وتعالی دیکھیں خدا جانے سبحان کے بعد تعالی آیا ہے اسی تعالی سے تو علی ہے تعالی تے این الیکلام تعالی تعالی سے تو علی ہے نا معلوم جہاں سبحان کی حد لفظوں میں ختم ہوتی ہے وہیں سے لفظ علی کی ابتدا ہوتی ہے ہوتی 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 سبحان ہوتی اے اللہ ایسی بات عمر کی بات کر کے یہ شش رے کون تک آگیا ہے معلوم ہوتا ہے عمر اتنا ضروری تھا اللہ نے کہا خبردار اگر تم نے ہنگال کر دیا اگر تم نے میرے عمر کا مقام بدل کر اس کو مقام نہ دیا تو شرک ہو جائے گا ہن سمجھ آدی بہی یار بڑے انداز سے میں نے اسے لکھا ہے تفسیر میں یہ جو تم شرک کرتے ہو میرے عمر کو عمر کا مقام نہیں دیتے ہن سمجھ آئی نہیں دیتے اچھا اچھا یہ جہاں تک بات ہو کوئی تھوڑی سمجھ آئی نے جناب آگئی بہت اچھا آج جانے چاہیے خدا واسط حالات ایسے ہیں سبحانہ وطال اما یوش رکو آیت مکمل دوسری آیت شروع ابھی میں نے کلا بنا ینزل الملائکت اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا فیل مزار ہے اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا جہاں ذرائع ادعین کی نگل نہیں سمجھ جائیں خدا گواہ میں اچھی بات کر رہا ہوں اسی اسی بی روح کو سمجھ رہے کے لیے مجھے دو راتیں لگی راتیں ان کے درواز میں سر لگ دیا میں نے سجدے میں بتائیں گے تو لکھوں گا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ سجدے جنازل الملائکات آپ کے بڑے بڑے مفصلی جا کے پڑھیں گے نا اے میری گا سمجھ لو پھر جا کے ان کو پڑھو خودی بند کر کہو گے جاؤ قرآن کو قبرستان رکھا نہ ہو تو والگالی نہیں جنازل الملائکات اللہ نازل کرتا ہے کرتا رہے گا الملائکت اللہ اللہ یہاں استغراق کا نہیں کل ملائکہ کو نازل نہیں کرتا اللہ 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 تخصیص کا ہے خاص چن چن کے ملائک معلوم ہوتا ہے ولایت کے لئے جب بھیجنے والے چنے جاتے ہیں ہائے 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 پھر چنا ہوا کیسا ہوگا ان کے ہائے دری ہائے دری ولایت کا پیغام دینے والے بھی چنے جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ چنتا ہے تو پھر جس پیغام ہے وہ ہم چنیں گے ہائے 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 جنت زلال ملائک ہون چننے کی بات آگی یہ میرے انشاءاللہ بیوی پاک اشر ماں پر ہوں گا ہی تو اسی عمر پر عمر پر میں کیوں زور دے رہا ہوں عمر مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر امہ ابیہ نہ ہوتی ہون سمجھا یہ جناب سیدہ کتنی ضروری آئے آئے عمر الہی مکمل ہی نہیں ہو سکتا اس لئے بی بی کو امہ ابیہ کہ دیا اگر ابیہ نہ ہوتی نہ رسول ہوتے نہ علی ہوتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہاں بیٹھے ہیں سمجھا اب دیناب جناب ملائکتہ وہ خاص خاص تنہے ہوئے ملائکہ کو بھیجتا بھیجتا ہے مہینے نازل کرتا جنہیں کہاں عمر نازل ہو تو پھر علی عمر کیسا ہوگا اگر میرا پاس خور تھی پتر پس ہو رہا یہ پچھے تگر اٹھے والی یہ وہ باتیں چودہ سو سال تک تو نہ کہی گئی نہ لکھی گئی وہ کیا لکھے گا اور وہ بھی کتاب نہیں قرآن ہے قرآن کہے گا شابہ شی ٹھیک لکھے ہائی 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 کتنی ذمہ داری ہے مفسر کی لکھنا جنزل ملائکہ توجہ میرے بہت مشکل بات میں کہنے لگ جنزل وہ نازل کرتا ہے خاص ملائکہ کو کس کے لئے کس کے ساتھ بر روح روح دے کر روح کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شائع پہلی وجود میں آئی وہ یہی روح تو ہے سمجھ داندی بھی جن کھول رہے ہیں نہیں بر روح ملوم ہوتا ہے بلا فصل جو سب سے پہلے شائع وجود میں آئی اسے روح کہتے ہیں لنبی بہت میں نے اس چرے پر ہی ہے وہ روح کون ہے بلا اچھا کون نہیں جذبات میں نہ کہیں بہکیر میں وہ روح چودہ ہیں جس کے مرکز کو مصطفیٰ کہتے ہیں ہائے ہائے واحد الاصل نور ہی نور مصطفیٰ انا والی یم من نور واحد ہن سے میں جان نہیں بھی یہ بتر میں اور اہلی ایک نور جو نزل الملائکتہ بر روح ہے اللہ کو پتا تھا اتامر اللہ پہلے کہے چکا نا پچھلی آیت میں اللہ کو پتا تھا صرف میں روح کی بات کر دوں نا یہ نہیں سمجھے اور اور اگل اگلی ہوں جو میں کہنے لگ ہوں یہ مفسر ہی نہیں سمجھے تب ہی تو وہ روح نہیں سمجھے انہوں نے روح کے ساتھ بھیجا وہ ملائکہ کہاں روح کہاں آل محمد کی روح اگر ملائکہ لے کے پھرتے رہے پھر کیا کمال ہے یہ کمال ہے تو ہی جو یونزل خدا گواہ پھر خواب میں بھی میں یہ پڑھتا رہا جب بتا دیا نا جنزل ملائکہ تاب روح اٹھا انہیں زبان پہ آیت جاری تھی نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اب روح کیا ہے اس ساتھ ہی کہا من امر ہی روح ہی میرا امر ہے ہائے 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 یہ تصہیر ہے جو میں نے لکھ ہے یہ من کیا ہوا جزی یا نہیں اچھا کیا ہوا کون سا من آئے 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 نہیں جب نہیں ہے تو یہ میم بیانی ہے بیانی کے معنی روح امر ہے وہ جو روح لے کر آتے ہیں کون ملائکہ وہ روح امر ہے جب روح امر ہے تو جو ملائکہ لا رہے ہیں وہی تو وہی ہے ملائکہ کیا لاتے ہیں وہی تو لاتے ہیں اور وہ وحی کیس کی ہے امر کی اب اللہ ان ملائکہ کو وحی میں امر دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ ان چودہ کی خوش خبری سناؤ امر کہ نہیں وحی کیس کی ہوتی ہے امر کی امر کیا ہے ان کا نام چودہ کا بلا فاصل بت کرتیب میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں بلا فاصل بت کرتیب بلا فاصل جری سمی جری او بسم اللہ او بسم اللہ اچھا میں بار چھوڑا پھر گلتے لمبی ہیں لیکن صحیح آگر میں تھوڑ تھوڑ آپ بھی دینا وقت کے حوالے سے سارا ٹھیک ہو من امر ہی وہ روح کیا ہے امر امر کون ہے علی فرماتا ہم چودہ ہی اللہ کا امر ان چودہ کی پورے چودہ بلا فاصل کی چودہ میں کیوں کہ رہا ہوں کہ چودہ مکمل ہی نہیں ہوتے اگر فاطمہ پاک نہ ہو بے خبر بے خبر حیدری چودہ مکمل ہی نہیں اگر بی بی امی ابیہ نہ ہو یہ بی بی امی ابیہ ہے امر ہے چودہ کہ کس کو ذریعہ بنایا اللہ نے امر تو بنایا لیکن اس کی مادن کون ہے مرکز علی ہے مادن فاطمہ ہے مل مطا نسل امامت علی فاطمہ سے چلتی ہے پھر رسول کے بعد وہ ڈھونڈ جس کا تعلق پہلے فاطمہ سے ہو جن کا رسول سے ہے وہ نہیں فاطمہ سے گلم گئی یا نہیں یا ہی خوش ہو خوش ہو کیا کرتا ہے ان چودہ کا نام بان لنبی بیس ملائکہ بھیجتا رہتا ہے کن کو کن پر بھیجتا ہے جن جن بندوں پہ وہ چاہتا ہے آگے پیغام پہنچانے کے لیے ان ان کے پاس فرشنوں کو بھیجتا ہے کہ یہ میرا پیغام تم پہنچاؤ اچھا نسو وہ کون ہے یار ساری گل تمہیں بتا دی ہے آپ بتائیں نہ وہ کون ہے وہ چودہ کا جو پیغام بس ہوں چودہ کا پیغام یہ ہنگام میں خود کر رہا تاکہ آپ کو سمجھ جائے میں جلدی گزر گیا تو آپ تو گئے گئے چودہ کا تو پیغام دینا ہے چودہ کو منوانا ہے ان کا پیغام لے کے آتے ہیں اللہ معنی اوپر کن کے اوپر آتے ہیں کل کرا یہ خوش ہو جاؤ میرے پتر شاہ جی خوش ہو جاؤ کین پہ آتے ہیں رسولوں پہ آتے ہیں انبیاء پہ آتے ہیں اوہ نبیو اپنی نبوت اور رسالت بعد میں منوانا پہلے چودہ کو منوانا ہے پہلے کنے منوانا نینہ چودہ کو کنے کس نے منوایا ہے آپ نے نبیو پہ اللہ میں شاہ من عبادی اب میں خدا آگے میں عبد پہ لکھ آیا ہوں عبد پہ بحث لکھ میں آیا ہوں کہ عبد کون ہے عبد میں جملہ کہہ کہتا ہوں اللہ عبادی نا ہمارے عبد پر جن کو وہ چاہتا اللہ مئیو شاہ بن عباد خدا گواہ عبد بنتا ہی وہی ہے جو اقرار زلایت علی کرتا نبی نبی ہی نہیں بنے جب تک پہلے عبد کو نہیں مانا رسول کو نہیں مانا نبی کہاں بنے پہلا آپ دکھاؤ نہیں آپ دکھاؤ نہیں علی یون ولی یون حیدری لمبی یہ بہت لوگ ہی دھری ہی اللہ نے اپنے ہی خطبوں میں کہاں ہے ہی نبی 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 کتنی اللہ نے سائنگ پڑھیں گے اللہ نے کئی بار کہاں ہے مہ ہی در ہی در ہی سونا میرا شاعری ذرا سنبھیل کے کیتی کرو خیال کر رہا ہوں شاعری لاہور میں صحیح ہونی چاہیے میرا اعلان کر رہا کر کے میں کہہ رہا ہوں لفظوں میں نہیں کھیلنا حقیقت کو بیان کرنا لفظوں والی شاعری چھوڑ دو جہاں تک میری آواز جاری ہے خیال کر رہا ہے بہت بڑی بات جارا جو کچھ ہو رہا تھا نہیں نیا پتہ ہی نہیں گل کی ہوئی ہے تو بہت بچھو واہ 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 بھائی یار سمجھیں کرو نرو اللہ میں یہ شاعر میں نے عبادت اور کن کے پاس آئے ہیں ملائکہ کیا لے کر چودہ کا پیغام لے کر عمر بنا کر عمر لے کر کن کے پاس آئے ہیں انبیاء کے پاس خدا گواہ انبیاؤں کا انبیاؤں کا منصب نبوت ہی پہلے چودہ کو منوانا تھا بعد میں اپنا منوانا بعد میں پہلے ان کو مانو ان کو مانو کہتے تھے امتوں کو وہ ان کو مانو چودہ کو مانو وہ چودہ کو مانو کہوں بلا فاصل بترتیب مانو چھے پہ بھی نہیں رکنا سات پہ بھی نہیں رکنا نو پہ بھی نہیں رکنا اے پورے بارا مانو خدا جارہ میری آواز کہاں تک جا رہے ہیں کیوں ان کو پہلے کیوں مانو دیکھو لو میں ہماری امتی ہو جب تک ہم نے ان کو نہیں مانا ہمیں نبوتیں نہیں ملی تم کون ہوتے ہو بغیر مانے جنت میں بھائی یہی ترجمت کی حد تک ہے آگے لمبی ہے صحیح کا ٹائم بھی دینا اچھا اثر کی ہے مگرم دینا ہو اچھا در جانے گئے اللہ میں شاہو من عبادہی ان انزرو ان تفسیریہ ہے تفسیریہ ان تفسیریہ ہے تفسیر کر رہا ہے ان میں اچھا میں گھل کی تیئے تسیل چپ ہوگی اللہ بھی چاہتا ہے کہ آل محمد کی تفسیر سے بات ہو تفسیر وہاں ہوتی ہے جہاں راز آ جائے اس راز کو کھولنے کا نام تفسیر ہے یہ تفسیر ہوتی ہے یعنی یہ جو موہ میں آیا ٹھوکے گیا وہ تو روایت ہے تفسیر کہاں ہے تفسیر اے ربیوں اپنی اپنی امتوں کو امتوں کو منوانا میں ایک بڑی ساری گل کرنے لگا ہوں خدا گواہ بہت بڑی اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں شاہ جی خیال رکھا ہے مر جانے کوئی پتہ نہیں انظروں ان انظروں ان کو یہ کہہ کے دراؤ دراؤ کیا لا الہ الا انہا ان سے کہاں پہلا پیغام ان کو یہ تو نظیر بن کر نبیوں لا الہ الا انہا کوئی الہ نہیں سکت میں ہوں پھر میں جملہ کہہ دوں اگر اجازہ دے تو کہہ دوں پھر مان لو چودہ کو چودہ تک رکھو یہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتے اللہ ایک ہے کہا بیٹھے ہوئے ہیں جنب ہائے دہی لہنہوں سمجھ نہیں آئی باوہ جیت پتنی ابا جیت پتنی ہائے ہائے لا الہ الا انا پیغام کن کا تھا چودہ کا چودہ کے پیغام میں یہی پہلا پیغام ہے لا الہ الا انا کوئی اللہ نہیں میں آج اللہ نے میں کہا تاکہ پھر رسول کہے اللہ نے کہا اگر میں چھپا ہوا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ ہون سمجھ آئیے چودہ پہچان ہے اللہ نہیں ہون سمجھ آئیے ایک قرآن بنا سے قرآن میں کہے چودہ کیا ہے پہچان 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 کسیدے لکھنے آلہ کو بیٹھے ہی تھے آئے 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 میں دیکھا کہہ رہا ہے لا الہ الا انا بس الا انا میرے بات صحیح پڑھیں گے دو منٹ یہ تو میرے پورے اشرے کا موضوع ہے یہ آئے کریں لا الہ الا انا آئے آئے ایک ہی دفعہ بس میں یا اللہ نے یہاں کہا یا کوہ تور پر علی نے موسیٰ کو کہا آئے آئے ہاں سمجھ آئی بھی ہے بچڑے انہی انا رب کا موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں یا رب گل شانی آئی کی تیگر ہو جو جی چاہے ٹھوکی گیا کیوں سہی ہوں تمہیں بیٹھ کے سننے ہی نہ رہی تاکہ خیال کی تا جائے درہ خیال نہ پڑھا ہے لکھنے والے خدا واسطہ ہے دیتا یہ میت والی لفظ سے کٹ دیو نہ اپنے دیو اس میت کی لفظ اچھی نہیں ہے مرسومین کے لیے نکال دو اچھا الا لا الہ الا انا بس آخر میں کہا فتکون یہ فیک ہونسی ہے فے عاطفہ ہوتی ہے عاطف کے لیے ہوتی ہے یہاں عاطفہ نہیں اللہ نے کہا یہ سارا جو مضمون میں نے اے پوری دو آئے تو کا یہاں تک لے آیا ہوں گل سمجھانی بھی ہے بابا اے لے آیا ہوں اب یہ فے استیناف کی ہے استیناف کے معنی اللہ کہتا ہے اب میں اللہ شرف میں ہوں ان کو میں نے عمر بنا کے بھیجا ہے ان کو عمر کے حوالے سے تم نے منوانا ہے اب اب فتکون جلدی کہہ دوں یا لبا کر دوں فتکون او امدو والوں سے کہہ دوں فتکون فتکون او کہو امدو سے اللہ کہہ رہا میں ہی صرف معبود ہوں اب البارہ کے لیے کہا گا فتکون بچو اللہ سے بچو اللہ سے کیا معنی ہے ان چودہ کا انکار نہ کر انکار کیا نہیں ہمیشہ کے لیے ختم اگر تم نے انکار کیا فتکون نون کے نیجے زیر ہے مجھ سے ڈرو عذاب میں نے بنایا ہی انکار ولایت علیو اسی انکار سے بچو گے تو پھر بچ جاؤ گے بچ جاؤ گے جنت بھی بھلے گی آخر دعوان آخر انیل باوازی بلندر سلوات سلوات پڑھیں آپ تو سو گئے ہیں اتنی سردی بھی تو نہیں ہے نا یار